ہاں تو پھلا ہاں تو پھلا عشق نبی ہے پیار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے عشق نبی ہے پیار علی ہے اچھا ایک بات کرتا رسالہ کے نام ہے تلو مہر چھپتا ہے گولڑا شیو سے کن کی نظر ہے آلہ حضرت پیر شید محر علی شاہ ان کے دربار سے چھپتا ہے رسالے کے نام ہے طلوع محر اس میں ایک بات رکھی ہے ایک صحابی نے نبی پاک کی بارگام ارس کی مولا سب سے زیادہ عزیز کون ہے مریعاقہ نے فرمایا جناب عائشہ کون ہے جو امہ عائشہ کا حلالی پتر بن کے ہاتھ جو کہ سبحان اللہ بولے گا حلالی ہونے کا ثبوت دے گا بیٹا کرنی میری آواز کو آقا نے فرمایا جناب عائشہ ارس کی تھی سونیا مردہ بچے کون فرمایا صدیق اکبر اچھا جناب وہ صحابی نے اگلی گل کی تھی سونیا اگلی گل انتبات فرمایا جناب حفظہ جناب حفظہ کون ہے یہ بھی مومنوں کی ماں یعنی کیوں میں حفظہ اچھا ارس کی تھی سونیا مردہ بچے پوچھئے حضور نے فرمایا میرا فروع اعظم صحابی تو بھی شد کے جام انہیں رکے نہیں ارس کی تھی سونیا کبھی جناب عائشہ کبھی صدیق اکبر کبھی امہ حفظہ کبھی فروع اعظم علی کی تھی گئے آقا نے فرمایا علی تھی ساڑھی جہاں نے علی تھی ساڑھی جہاں نے حیدوں کے والی پھر اس کے نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی اس کے نبی ہے پیار نبی اس کے نبی دل سوڑا کبھی امہ عائشہ کبھی صدیق اکبر کبھی امہ حفظہ کبھی فروع اعظم علی کہاں گئے آقا نے فرمایا علی تھی ساڑھی جان جن کے بارے میں نبی اپنی جان کہیں اور تسری ہاتھ چوکے نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ اچھی بولے جی اچھی بولے جی سبحان اللہ اچھی بولے جی اس کے نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے اس کے نبی یہ اکارہ ہے آمردان صاحب آئے سب یہ اکارہ ہے یہاں پر فخر اکارہ غلام علی کا شہر ہے یہ علامہ شفی اکارہ رحمت اللہ اللہ کا شہر ہے یہ کرما والوں کے تاجداروں کا شہر ہے میں چھوٹی جگل نہیں کر لگا بڑی بڑی گل کر لگا میری گال نہیں کر لگا میں پنجابی جگل شروع کر دیتی وجہ کیا تو بجو رکھنا قیامت والے دن بندیاں دی تلاشی اڑیئے ہاں تلاشی ہوگی فرشتے بولیں کہ مولا نمازہ پوری ان ٹھیک ہے چاشت بھی پڑیئے ٹھیک ہے عوابین بھی پڑیئے بلکل ٹھیک ہے سارے نوافل اس کے پورے ہیں حج بھی اس نے کیے ہیں سارے شہر میں ہر غریب کو زکاة دیتا رہا سارا سارا دن صدقہ خیرات کرتا رہا نمازیں پوری عمل سالیں مکمل ہیں تلاشی لے لئے بندہ ٹھیک ہے لہجے یہ جنت آوازے کی کیف ٹھہرو کھونوں کاری آلیو میں تاڑی سبحانہ لگی آواز سنڈیئے میں بیکھاں گا کتوں تک دوسری بول دیو تک کتوں تک آواز جان دیئے فرشتے ارزگن کے مولاد ساری تلاشی ہوگئی عمال سالے پورین لہجے یہ جنت آوازے کیف تبارہ تلاشی لو اتکل نمازات ہے اے بھی دیکھو اے بھو 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 ا لوگوں کو اس لیے زیادہ مفاتم نہیں کرنا کسی کے ذہن میں بات باؤں میں جلی جائے کیونکہ فقیر نے کچھ اور سیکھا ہے وہی آپ کی نظر کرنے چاہتا ہو تو وہ جو رکھنا ذرا بڑی محبت کے ساتھ جملہ میرا سمات کرنا کیا کہا رہا تھا میں اس کا نبی ہے پیار علی ہے دل ہے نبی دلدار علی ہے احمد ہے اعتبار خدا کا احمد کا اعتبار علی ہے بیدی تشریح تھوڑی یہ کر رہی ہے نا احمد ہے اعتبار خدا کا کیسے آدم آئے آدمیت آئی بشار آئے بشریت آئی ہر نبی آتا رہا دین چلتا رہا پلتا رہا کممیش سوالاک نبی آئے اولا لدم رسول آئے ابھی دین مکمل نہ ہوا جیسے ہی حسنین کے نانا آئے دین مکمل ہوا احمد ہے اعتبار خدا کا احمد ہے اعتبار خدا کا اور احمد کا اعتبار علی ہے آخری جملہ اور کاری صاحب کو دعوت وقت کو یہ کافی توجہ رکھنا اور محرم کا چاند نکلنے سے پہلے ایک شخص نے مجھے فون کیا بڑا قریب تھر تھا میرے دل کے بڑا قریب تھا مجھے کہنے لگا ارزوی بھائی میں کہا جی بیٹی ہو گئی جوان عالمہ فادلہ محدثہ بن چکی ہے بہت بڑا اس نے کورس کیا ہے کاریو قرآن بن گئی قرآن حفظ کیا ہے بھی لگ گئی لیکن ایک دل میں تمنا ہے میں نے کہا کیا بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے آ رہے ہیں کس کو رشتہ دوں میں نے کہا سوچ کے دینا بیٹی کاریہ بن گئی ہے سوچ کے دینا تیری بیٹی حافظ قرآن ہے حضرات زیوکار ساتھ ہی میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ اندھا بھائی جان تس ہی کے روئے ہو میں کہا جناب ساڑھے چودہ سو سال پیچھے چل یہ دعا کا کریم نے سرسجد رکھیا اللہ رشتے دے بڑے ہیں کینے دے ہیں کیمرہ میں نے بھائی اکارہ والوں کی پہچان دیکھوں گا میں کہاں تک جاتی ہے کیا جملوں کو سمجھ کے بھی سبحان اللہ بولتے ہو پاک نبی نے سرسجدے میں لکھا اللہ بڑے بڑے رشتے آئے ہر قبیلے کے سردار کا رشتہ آیا کوریس ہے بڑے بڑے رشتے آج پیوں نے مانگے کوریس پیوں نے مانگے کس کو دی کس کو دیانا ہے رشتہ کیسے کہوں یہ جملہ سنے کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار یا بی کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار حق نے کہا حق دار 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 بس انہیں کی بھولے نہیں جب واقعی بھی بھولو کس کے نکاح میں دو یہ زہرہ حق نے کہا حق دار علی ہے لیکن بعض دین میں رکھنا یہ شادی حال ہے یہاں پر بڑے بڑے اکارہ شریف کے چودریوں جو بچے اندھی شادی ہو یہ لیکن جس گل میں کر رہے ہیں یہ میرے ملاد کا حصہ ہے اور جملہ بھی آخری ہے تو وہ جو رکھنا جب سیدہ پا کی شادی ہوئی نا یہاں پر جب پوٹی باجے بچتے ہوں گے بڑی بڑی کاریاں آکے رکھتی ہوں گی دلحان والے دلحا والوں کو بلاتے ہوں گے حق میر میں نہ جانے کیا کچھ لکھا ہوگا لیکن آہا بتاؤں جب سیدہ زہرہ کی شادی ہوئی نا حق میر نے شکی لکھیا گیا پتہ تو دساندرہ دلوں ایتھو ایتھو ایتھے نہیں کردنے ایتھے بجے تے بولے آجے تسیدہ شرمہ رہی ہو ہاتھ اٹھا نا لیکن میرا جملہ سننا جب سیدہ پاک کا نکاح مولا علی سے ہونے والا تھا نا میری آقا نے فرمایا بیٹی زہرہ جی بابا اللہ تا سنے رہا ہے علی نو قبول کرو بابا علی تا قبول ہے حق میر رب کلو منگلو میں ہاں تو آڑی سجے کھبے اکھاں کمتیاں بیکھنیاں نیو سوفی جی اے سوفی صاحب ایک تو آڑیاں نگامہ ادھر ادھر تین ماندہ تو ہاں موبیل چکے ہیں دوسری سبحانہ اللہ میں نکی دینا ہے توجہ رکھو میں تو ہاں نکی تکلیف دیا تو اسے پہلے بڑے مصروف ہو تو بڑا وزنی جہاں کام کیتا ہویا لیکن توجہ رکھنا میں ترکو کی لینا ہے لیکن ہاتھ چکیں جنا میرے راست جملے دے ہوتے میں جو کہنا چاہنا توجہ آقا کریم نے فرمایا بیٹی زہرہ جی بابا علی پاک نو قبول کرو اللہ نے فرمایا ہے بابا میں نو قبول ہے لیکن پھر اجازت دے حق میر اللہ کو لو مانگ لئیے بی بی پاک نے سر سجد رکھیا اللہ سونے علی قبول ہے علی قبول ہے علی قبول ہے کیمرمین بھائی میرا جملہ بھی آگیا آخری تا میں نو ہنو بندہ بے کھانگا جنو اے جملہ قبول ہویا وہ دا ہاتھ کتنی بلندی دے ہوئے گا سونے عربہ علی قبولے لیکن وعدہ کر حق میرد سرات میرے بابا کی امد جنت میں جنی جائے بہت شکریہ کس کے نکاح میں تُو یہ زہرہ کس کے نکاح میں تُو یہ زہرہ حق نے کہا حقدار علی ہے